اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اور حمد و سنہ اس رب زلجلال والاکرام کے لئے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا حاکم ہے میری تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ مل کر جو جس ٹاپک پہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ توفیق خدا کیسے حاصل کریں اکثر ہم سوچتے ہیں ہم کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے اس کا اگر یہ کام ہم کریں گے اس کا بہت فائدہ ہے اگر اس نیکی کو کریں گے تو اس کا بہت فائدہ ہے مگر ہم کر نہیں پاتے کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہم کو اللہ نے توفیق نہیں دی توفیق اور یہ پرودگار کی طرف سے بے شک پرودگار کی طرف سے ملتی ہے لیکن اس کے لیے بندے کا انسان کا ارادہ اور مشیعت خدا یہ دونوں چیزیں جب ساتھ مل جائیں تو توفیق وجود میں آتی ہے اگر اس میں ہمارا ارادہ کمزور ہو تو ظاہر ہے پھر پرودگار بھی توفیق نہیں دیتا کیونکہ ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا ایک چیز کا توفیق ہمیں کیسے ملے گی اس کے علاوہ اگر ہم گناہوں پہ بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں تو بھی یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے جب وہ گناہ ہائل آ جاتے ہیں اور توفیق نہیں ملتی امام خمینی فرماتے تھے کہ ایک نامحرم پر نگاہ حرام یا مزاق یا زبان کی لغزش یا تنز خدا و بندے کے درمیان ہجاب آ جاتا ہے اور ظاہر ہے پھر وہ اس طرح سے وہ توفیق سلب ہو جاتی ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد انوال محمد کہ کچھ توفیقات میں خزانے پوشید ہیں جیسے کہ درود اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد انوال محمد بعض روایات میں ہے کہ گناہ کی جڑ کر جاتی ہے درود سے یعنی اتنی بڑی یہ توفیق ہے کہ ہم درود ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے نا وہ ہم سوچ نہیں سکتے توفیق کہتے ہیں کہ ایسے ازباب پیدا ہوں جس سے عطاعت خدا آسان ہو جائے اور انسان مسلسل نیک کام انجام دے گناہ سے پریز کرے توفیق کون سی چیزیں یعنی جو ہیں وہ ہمیں توفیق دلاتی ہیں اس کے لیے مین ہے کہ ہم اپنے تقویے کو بڑھائیں یعنی گناہوں سے اپنے کو جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں جتنا گناہوں سے بچیں گے اتنی توفیق خدا بڑھتی چلی جائے گی اس کے ساتھ اپنے علم میں اضافہ کریں یعنی ہمیں ہر اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جو ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارے نیکیوں کو بڑھائے جب یہ ہوگا تو بھی توفیق خدا بڑھے گی اس کے ساتھ ایک چیز استغفار ہے جتنا ہم استغفار اور توبہ کریں گے روجوع قلب کے ساتھ اتنی ہی توفیق ہمیں نیکیوں کی ملے گی اس کے ساتھ ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ مخلوق خدا کے لیے ہم جتنی آسانی کریں گے اتنی ہمیں توفیق ہمارے لیے بڑھے گی جتنا ہم آسانی کر سکتے ہوں ان کا اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی کام ہے کوئی چھوٹی موٹی جو ہمارے نزدیک یعنی ہم کر سکتے ہوں کسی بھی قسم کی مدد اتنی ہی زیادہ ہماری توفیقات بڑھتی ہیں اسی طرح اگر ہمارا اچھا کوئی دوست ہے دیندار دوست ہے جو تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا خوشبو کے ساتھ انسان پہچانا جاتا ہے تو جیسا دوست ہوگا ویسے ہی وہ ہدایت کرے گا آپ کو بھی اور ویسے ہی ہم نیکی کریں گے کیونکہ دوست خود نیکی کرے گا تو وہ ضرور کہے گا کہ تم بھی اس راستے پہ چلو اس کے ساتھ پروردگار سے دعا کرتے رہنا کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے تو مجھے اچھے کام کی ہدایت کر پروردگار میرے دل کو پاکو پاکیزہ کر دے مجھے نیکی کی طرف راغب کر دے جتنی دعا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں اور اسی طرح علماء کا کہنا ہے کہ جتنا صبر اپنے اندر بڑھائیں گے اتنی توفیقات بڑھیں گی اسی لئے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے قرآن میں ہیں ان اللہ ما صابرین بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور جب خدا ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر تو توفیقات کا کوئی وئینی پروردگار کتنا نہیں جب وہ پروردگار ساتھ ہے تو سب کچھ انسان کو ملتا ہے خدا کی رضایت خدا کی خوشنودی اور جتنا ہو سکے پروردگار کے خوشنودی کو تلاش کریں پروردگار کے لئے جتنا پتا چلے کہ یہ عمل کرنے سے ہمارے لئے بہتری ہے جس عمل سے بچنے میں ہمارے لئے بہتری ہم وہ کریں پروردگار سے دعا ہے کہ جو ہم لوگ میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی پروردگار مجھے اس کی توفیق دے اور میں بھی اس پہ کاربند رہوں انشاءاللہ تعالی اور آپ لوگ بھی اس پہ کاربند رہیں انشاءاللہ تعالی پروردگار ہم سب کو نیک عامل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی اچھے اس سے پھر میں حاضر ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ